اسلام علیکم آج میں آپ کو مائکروٹک راوٹر بورٹ سات سو پچاس جیلو کو ریسیٹ کرنا سکروں گا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم نے یا تو اپنا پاسورٹ بھول جاتے ہیں یا ہم نے یوز میں راوٹر خرید ہے تو ہم اس کو ریسیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کا پاسورٹ نہیں ہے یا ہم اس کا پاسورٹ بھول گئے تو بھی ہم اس کو ریسیٹ نہیں کر سکتے ون باکس کے ذریعے اور یہی بعد اس کے ریسیٹ بٹن کی تو جیسے کہ ٹیپلنک کے راوٹر ہوتے ہیں اور کینڈا وغیرہ جتنے بھی راوٹر ہوتے ہیں وہ تمام راوٹر آن کرنے کے بعد ریسیٹ بٹن جب پریس کرتے ہیں ریسیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ ویسے ریسیٹ نہیں ہوتا ہے اس کا ریسیٹ کرنے کے طریقے کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے لیکن آسان ہے آپ کو کرنا یہ کیا ہے سب سے بھی لئے تو آپ نے اس کو آف کر دینا ہے آف کرنے کے بعد یہاں پر دیا ہوئیس نے ریسیٹ بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کو پریس رکھنا ہے ریلیس نہیں کرنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو پریس رکھا ہے آپ نے اب اس کا پاور آن کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ریسیٹ کا بٹن جو ہے میں نے پریس کر کے رکھا ہے چھوڑا نہیں ہے ابھی یہ آن ہو رہا ہے بہت سے راؤٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پر آور کو آن کرتے ہی یہ ایکٹ کی لائٹ بلنک کرتی ہے اور یہ ریسیٹ ہو جاتا ہے اور بہت سے راؤٹر میں یہ دس سے پندرہ سیکنڈ لیتا ریسیٹ ہونے میں ٹھیک ہے میرا جی جو راؤٹر یہ دس سے پندرہ سیکنڈ لیتا ہے ریسیٹ ہونے میں جیسی ایکٹ کی لائٹ بلنک کرے گی تو ہم نے جو اس کا ریسیٹ بٹن ریلیس کر دینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے ابھی دیکھ لیں دیں کتنا ٹائم دیتا ہے یہ ریسیٹ کرنے میں ٹھیک ہے ایٹ کے لائٹ اس نے بلنک کری اس کا مطلب یہ ریسیٹ ہو گیا اب آپ اس کے برن کو چھوڑ دیں تھوڑ در آپ اس کو آن رکھیں اس کے بعد یہ کمپنیٹ لی ریسیٹ ہو جائے گا ڈیفولٹ سیٹنگ پر آ جائے گا یعنی اپنی کمپنی اس کی اورجنل سیٹنگ ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گا یہ اس طریقے سے ریسیٹ ہوتا ہے اگر یہ ریسیٹ نہیں ہو رہا آپ کے بعد اس طریقے سے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریسیٹ بٹن خراب ہے کیونکہ بڑا سنسیٹیف بٹن ہوتا ہے اس کا ریسیٹ کریا تو اگر آپ اس کو آن رکھیں اندر سے اس کا بٹن کے سولڈنگ دیا ہے اس کو پھر آپ ٹیچٹ کریں گے تو وہ بھی ریسیٹ ہو جائے گا نہیں کر سکتا گا یہ تو پھر آپ اس کا بٹن چینج کروائیں بٹن خراب ہوتا نہیں لیکن ان کیسا ریسیٹ نہیں ہوتا ہے تو کائنڈلی آپ جو اس کا بٹن چیک کر لے رہا ہو سکتا بٹن کا ایشیو ہو اللہ حافظ